سیکنڈ مزلے میں پڑے ہیں یہ کونو کارپکس یہ ہم لوگوں نے رکھائے ہوئے تھے ہیٹ کے اندر اور ہیٹ میں رکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی ہائٹ ذرا دیکھیں آل موس جو ہے وہ فورٹی سینٹی لگ رہا ہے جی یہ اس میں کچھ جو ہے وہ پرانہ بھی بڑا ہے جیسے یہ والا ایریہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھول وغیرہ آگئے ہیں اس کے اوپر چھوٹے دیکھیں اندر سے نکال نکال کے یہاں پہ باہر پہ شفٹ کر رہے ہیں اور جب پورا شفٹ ہو جائے گا اوپر سے یہ جو مارکیٹ میں سیل کے قابل نہیں تھا اس کو جو ابھی چینج کروایا ہم لوگ نے بارہ نمبر میں اور چینج کروانے کے بعد دیکھیں ہر طرف جو ہے وہ گرین ڈیٹ ہی گرین ڈیٹ ہے یہاں سے ہماری بشتل جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیئے یہ بھی مدر پلانٹ ہے اس کے بعد یہ سب باہر ہے جی اس کو بھی اس جگہ پہ شفٹ کر دیئے پہلے یہ پڑا تھا پڑینہ ہے اور پڑینہ کی جو ہے وہ کٹنگ جاری ہے ابھی یہ کٹ کے ہم لوگ یہ ہمارے پاس مدر پلانٹ آرہی پڑا ہے اسلام علیکم میں ہوں اسد بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیس بک پیچ اسد بلوچ بلاکس امید کرتا ہوں جی سب ٹھٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے مشتل میں پہنچا ہوں جی آج ہو رہی ہے جی بارش باہر موسم جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس بنا ہوئے ہلکی ہلکی جو ہے وہ ریم جیم لگی ہے ریاض میں جو تھی وہ تو رات سے بارش ہو رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے میں ابھی پہنچ چاہوں تو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ صبح سے جو ہے وہ ریم جیم لگی ہے بہت ہی زبردست جو ہے آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے وہ ویدر بنا ہوئے باقی آپ کو پورا جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں سیکنڈ مزلے میں پڑے ہیں جی کونو کارپکس یہ ہم لوگوں نے رکھائے ہوئے تھے ہیٹ کے اندر اور ہیٹ میں رکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی ہائٹ ذرا دیکھیں آلموس جو ہے وہ فورٹی سینٹی کے آراؤنڈ جو ہے وہ پہنچ گیا یہ آپ ذرا چیک کیجئے اور بوشی کتنا آیا بوشی کا مطلب ہے کہ نیچے سے جو ہے وہ کتنا گھنا آیا جسٹ ایک ٹینی نہیں آئی کتنی نیچے سے جو ہے وہ برانچ ہے پورا پودا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے پتوں سے اس کو بولتے ہیں کہ بوشی کی اتنا ہے ماشاءاللہ ابھی اس کو نکال رہے ہیں ہم لوگ باہر اس کی روٹس جو ہیں وہ بھی یہ ذرا دیکھیں اس کی روٹس جو ہیں وہ بھی باہر نکلی ہوئے ہیں ابھی ان کو نکال رہے ہیں باہر ویدر بہت اچھا ہے اگر گرمی کے ٹائم میں نکالتے تو ان کے پتے جو تھے وہ مرچہ جانے تے لگے ہیں ابھی موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے بہت زبردست جو ہے وہ ٹائم ہے اس کو باہر نکالنے کا اس کو سب کو باہر نکال دیں گے اور اس کی جگہ پہ جو ہے جو بھی نیا پودا ہم لوگ ریڈی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لاکے رکھ دیں گے تاکہ وہ جو ہے ہیٹ میں جلدی گروت کر جائے باقی جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے مارے سبسکرائب اس طرف یہ ست کریسیہ بھر کے رکھا ہوا ہے باہر اس طرف پڑا تھا ایک آگے جو سٹیپ تھا وہاں بھی پڑا تھا اور الحمدللہ کل جو ہے تقریبا کل اور پرسو کے دن میں جو ہے ایک کس بائیس سو جو ہے وہ کٹھا ہی نکل گیا ابھی آج جو ہے وہ لگ بھی رہا ہے وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں اور پرانا جو پڑا ہے جتنا بھی ہوگا میبھی ایک تھاؤزنڈ بارہ سو کے اراؤنڈ اراؤنڈ ہوگا اس کو جو ہے وہ ابھی باہر پر نکالتے ہیں یہ لگ رہا ہے جی یہ اس میں کچھ جو ہے وہ پرانا بھی بڑا ہے جیسے یہ والا ایریہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھول وغیرہ آگئے ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس کے اوپر پھول آتے ہیں یہ والے آگئے ہیں یہ تقریبا ریڈی ہے اس جگہ پہ جو ہے ایک کونہ وہ بھی ریڈی ہے باقی بھی تقریباً ریڈی ہے یہ جو ہے یہاں سے آگے جو ہے وہ پورا نیا لگ رہا ہے یہاں سے آگے یہ پورا نیا لگ رہا ہے یہ ابھی لگایا ہے یہ جو ہے مارکن ریڈی ہوئے پڑے ہیں مٹین کے اندر بھر کے تو اس کو جو ہے وہ آج لگا دیں گے یہ جو ہے یہ بھی پرانا پڑا کچھ چھانٹی والا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ کل اور پرسو کے دن میں جو ہے وہ یہاں سے گیا ابھی اس کو جو ہے دوبارہ ری ارنج کریں گے جو خراب ہوگے اس کو نکال دیں گے باہر اور جو ابھی ٹھیک ہے چھوٹا ہے ناٹ فر سیل ہے اس کو جو ہے دوبارہ ارینج کر کے جگہ جو خالی بچ جائے گی اس کے اندر دوبارہ فل کر کے انشاءاللہ آج ہی دوبارہ لگا دیں گے واقعی چلتے ہیں باہر اور باہر کا کیا سینہ کارپیس وغیرہ کدھر نکال رہے ہیں واقعی کیا کام چل رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو تھی یہ تقریباً تین کیاریاں الگ الگ بنائی ہوئی تھی یعنی کہ یہ پہلا سٹیپ تھا یہ دوسرا سٹیپ تھا پول کے اندر اندر اور یہ تیسرا سٹیپ تھا اور اس کا لیول جو تھا وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا ہم لوگوں نے لازٹ ٹائم جو ہے ان کو تینوں کو جو ہے ایک کر دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے ابھی ہم لوگ جتنا بھی گرونڈ کور ہو رہا ہے خاص طور پر ودیلیا ودیلیا جو اندر ریڈی ہو رہا ہے اندر جب ریڈی ہو جاتا ہے تو سیل دینے کے لیے اس کو لازم باہر نکالنا پڑتا ہے باہر کے موسم کے ساتھ اڈجسٹ کرنے کے لیے ابھی اس کو سب کو نکال کے باہر رکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً دو چار دن سے ہفتہ وہ یہاں پہ رہے گا اس کو اوپر سے اور نیچے سے نمک والا پانی دھونوں دیں گے انشاءاللہ بہت زبردست اس کی گروتھ آ جائے گی اس کے بعد ہم لوگ اس کو سیل دے دیں گے تو جتنا بھی تیمپریچر ہوگا یہ یہ دیکھیں اندر سے نکال نکال کے یہاں پہ باہر پہ شفٹ کر رہے ہیں اور جب پورا شفٹ ہو جائے گا اوپر سے اس کو میٹھا پانی لگیں گے نیچے سے نمک والا پانی چھوڑ دیں گے اس طرح بھی کافی زیادہ پلانٹس پڑیں ابھی لب لب جو ہے وہ آج ہم لوگ چینج کریں گے جی نو نمبر سے نکال کے سولہ نمبر میں آج ہم لوگوں نے لب لب ہے وہ بھی چینج کرنی ہے باقی جہاں پہ جا کے رکھ رہے ہیں کونو کارپکس وہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں صرف پڑے یہ ہے جی گلد پہری صبح الخیر جس کو بولتے ہیں یہ ساری اندر پڑی تھی نکال کے رکھ دیا باہر اور بہترین جو ہے وہ گروت کر رہی ہے نیچے اس کی جو ہے وہ جڑ لگ گئی ہے نیچے سے بھی پانی ہم لوگ دے رہے ہیں اس کو تو گروت جو ہے وہ اچھی کر رہی ہے اس کے بعد یہ راجی ست کریسی ہے جو مارکیٹ میں سیل کے قابل نہیں تھا اس کو جو ابھی چینج کروایا ہم لوگوں نے بارہ نمبر میں اور چینج کروانے کے بعد جو ہے یہاں پہ شفٹ کر دیا یہ بھی اندر بھی کافی زیادہ سبار پڑے تھے اور جو ہم لوگوں نے سبار لیے تھے باہر سے تقریباً سکسٹی پیسز لیے تھے وائٹ کلر کا جو سبار ہیں ان سے جو بچے بغیرہ نکلے تھے ان کو ہم لوگوں نے یہاں پہ چینج کر دیا تھا باقی یہ اتری فلیکس اتری فلیکس جو ہے وہ تقریباً ساری ہم لوگوں نے وہاں سے اٹھا کے اس جگہ پہ جو ہے وہ سیٹل کر دی ہے اور جہاں سے اٹھائی ہے ادھر جو ہے ابھی دوسرے جو پودے ہیں وہ چینج کر دیں یہ راجی بہت ہی بہترین ماشاءاللہ گروت ابھی میں ان کی چیک کرواتا ہوں روٹس اس کی دیکھیں کتنی نیچے روٹس چلیں گے جب اس کی روٹ جو ہے کسی بھی پودے کی جو روٹ ہے جڑ ہے جب وہ نیچے چلے جائے گی زمین کے اندر تو اس کی جو گروت ہے وہ انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ ہو جاتی ہے باقی ویڈ جو ہے بھی پر کافی زیادہ ہوگی تو ایک آدمی جو ہے اس کو آج یا کل یہاں پہ لگانا پڑے گا تاکہ جتنی بھی ویڈ ہے ویڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ نکالتا جائے یہاں پہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کونوکارپکس یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو ہے یہاں پہ کونوکارپکس رکھ رہے ہیں ایک ترتیب سے جتنے بھی اندر سے نکال رہے ہیں یہ بھی نکالیں یہ بھی اس جگہ پہ گیپ تھا یہاں پہ بھی رکھتی ہیں اور ابھی اس جگہ پہ رکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ صبح سے جو ہے وہ بیدر جو ہے وہ تو آؤٹ کلاس بنا ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقفے وقفے سے جو ہے وہ بارش آ جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کو سین چیک کرواتا ہوں آپ ذرا دیکھیں ہر طرف جو ہے وہ گرین نیٹ ہی گرین نیٹ ہے یہاں سے ہماری ماشتل جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ لاسٹ اینڈ تک جاتی ہے یہ گاڑیاں بھی واپس آ گئی ہیں کام سے ہو کے یہ آگے شبک ہو گئے یہ پلانٹس اس طرح سیدھا آکے 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 یہ جو گاڑیاں اور یہ جو شبک وغیرہ لگی ہوئے یہ دوسرے بندے کی ہے یہاں سے آکے یہ جو درخت وغیرہ پڑے ہیں چھوٹے پلانٹس وغیرہ پڑے ہیں یہ ہے ہماری طرف اور یہ حد بندی ہے جی یہ رولر کے ساتھ اور وہ گاڑی کی جو ہے وہ اندر والی سائیڈ پہ یہ پہلے شیڈ کی طرف ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بارش جو ہے وہ پھر ماشاءاللہ سٹارٹ ہو گئی ہے جی تقریباً دس پندرہ منٹ بیس منٹ لگ جاتی ہے پھر گھنٹا آدھا گھنٹا جو ہے ریسٹ پھر ایک دس پندرہ بیس منٹ کا جو ہے وہ اگین سے جو ہے پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے آج جو نکالا ہے یہ سامنے پڑا ہے جی ہی آلم یہ نکالا ہے جی اور اس کے اوپر فلاور آتا ہے گرونڈ کور ہے اس کے علاوہ کیا نکالا ہے آئیں جی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ کونوں کر رہے پر یہ پڑا تھا ہیٹ والے شیڈ میں یہ نکال دیا جی باہر اور کتنا نکالا ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے پورا آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ جو ہے آلموس جو ہے وہ تقریباً تین چار سو ہوگا کم از کم چار سو چار سو کے آرونڈ ہوگا جو نکالا ہے اس کے علاوہ یہ والا کونوں کرپیکس یہ بھی پڑا ہے ہمارے پاس اچھا ویورز مزے کی کیا بات ہے یہ والا اور یہ والا جو ہے یہ سیم تھا ایک جیسا ہی تھا اور اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑا رہا ہے جی باہر اس کو پانی بھی کم ملی ہے اس کو ڈریکٹ جو ہے وہ سن لائٹ ملی ہے سن لائٹ کی وجہ سے جو ہے اس کی گروت رکی ہوئی ہے اس کی ہائٹ ذرا دیکھیں می بھی می بھی ایک فٹ سے بھی نیچے ہوگی اور اس کی ہائٹ دیکھیں آپ کو دیکھنے سے بھی پتا چل جائے گا یہ ذرا دیکھیں تقریباً فورٹی سینٹی کے ہے وہ قریب پہنچ گیا ہے تو کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس ہے باقی ان کو جو ہے نافکال وغیرہ وہ آئی لگا دیئے انشاءاللہ بہت جلدی یہ گروت سٹارٹ کر دیں گے باقی ابھی چلتے ہیں انٹ سائٹ اور وہاں پہ کیا سینٹ چل رہا ہے وہاں پہ کیا کچھ کام کی ہے بندوں نے وہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں جو ہے وہ گاڑی کے لیے لوڈ کرنے کے لیے باہر نکال کے رکھ دیا بندوں نے کچھ رکھ دیا کچھ جو ہے جب گاڑی آئے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ نکالنا سٹارٹ کریں گے بارش کی وجہ سے بار بار جو ہے کیمرا اس کے اوپر پانی آ رہا ہے ابھی اس شیڈ میں نمبر تین ہے اس میں یہ جو ہے ڈیفرنٹ کلرز کی جو ہے صبح الخیر جس کو ہم پاکستان میں گلد اپا ریب ہوتے ہیں وہ اس کو یہ پہلے یہاں پہ پڑی تھی یہ ابھی ہم لوگوں نے بنائی ہے مدر پلانٹ لے کے ہم لوگ آئے تھے اور اس کو جو ہے بڑے پوٹس میں چینج کر دیا تو انشاءاللہ مدر پلانٹ اس کا بن جائے گا جی تو اسی سے جو ہے وہ کٹنگ لے لے کے آگے جو ہے وہ ٹرانسپر کریں گے اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیا اس کے بعد یہ روہی جو ہے اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیا یہ بھی مدر پلانٹ ہے اس کے بعد یہ سب بار ہے جی اس کو بھی اس جگہ پہ شفٹ کر دیا پہلے یہ پڑا تھا یہ جو جگہ پڑی ہے خالی یہاں پہ پڑا تھا یہ ابھی اٹھا کے اس طرف کر دیا اس طرف کرنے کا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ والا جو سائیڈ ہے ہماری یہاں پہ سن لائٹ یہاں ڈھیکٹ پڑتی ہے اس طرف جو ہے وہ تھوڑی چھاؤں رہتی ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ اس طرف چلتا ہے یہ اس طرف جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ سن لائٹ زیادہ پڑتی ہے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا یہ سبار ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا ڈیزرٹ پلانٹ ٹائپ ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے رکھ دیا اور باقی یہ کٹنگ آئے لگا یہ نیو تو ان کو جو ہے وہ اس طرف رکھ دیا اگر یہ والے پلانٹ ہم لوگ ادھر رکھتے تو سن لائٹ کی وجہ سے جو گروت تھی ان کی وہ کم ہوتی اور کوئک نہیں ہوتی تو اس کو یہاں پہ رکھ دیا یہ تقریبا جو ہے ہنڈریڈ پلس جو ہے وہ یہ بن گیا ہے باقی کل جو ہے تقریبا ہنڈریڈ پلس جو ہے وہ کل انشاءاللہ بنائے لیے یہ اس طرف ہو گیا باقی آپ کو چیک کرواتے ہیں ریبوستہ جو کل ہم لوگ چینج کر رہے تھے اس کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں وہ لاسٹ پہ رکھا ہوا ہے یہ ویورس مونہ جو ہے وہ ذرا چیک کریں یہ سیل کے لیے آج اس کو اوپن کیا ہے یہ پرانا ہی تھا نیا نہیں ہے کیونکہ پرانے میں چھانٹی وغیرہ کر کے جو اچھا ہوتا ہے وہ سیل ہو جاتا ہے جو پرانا ہوتا ہے مطلب اچھی کوالٹی کا نہیں بن رہا ہوتا مطلب سیل کے لیے نہیں ریڈی ہوتا تو اس کو جو ہے ہم لوگ دوبارہ اس طرح رکھیں تو دوبارہ اس کو ہیٹ لگا دیتے ہیں کور لگا دیتے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ذرا دیکھئے بلکل لش گرین ہے اور گروت جو ہے وہ پہلے سے اس کی کافی بہتر ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ذرا دیکھیں تھوڑا جو ہے اس میں ہے کچھے پتے بھی ہیں یہ والے جو پتے ہیں اوپر والے یہ بالکل ریڈی ہیں یہ والا پتہ آپ دیکھیں تو یہ ابھی تک بھی کچھا ہے مطلب بالکل پرفیکٹ ریڈی نہیں ہوا جیسے یہ ہے یہ دیکھیں اس میں ایک ایک کم ہے ٹھیک ہے لیکن جو آل ریڈی ہیں دو ہیں لیکن دو بوشز جو آپ ذرا تیک کریں کس طرح وہ پتے لش گرین اور ایک دم زبردست لگ رہے ہیں تو یہ سین ہوتا ہے جی مشتل کا اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ کی لائف گزر جاتی ہے لیکن آپ کمپلیٹ جو ہے اس میں ایکسپارٹ نہیں بن سکتے یہ ہے فائکس ریبوستہ جو اٹھائیس نمبر میں ہم لوگوں نے چینج کی ہے ابھی اس کی گروت جو ہے میں انشاءاللہ دس سے بارہ دنوں کے بعد جو ہے اس کی گروت آپ لوگوں کو چیک کرو ابھی جو ہے اس کی گروت جو ہے بہت سپیڈی ہو جائے گی ابھی چلتے ہیں اور شیڈ میں اور وہاں پہ آج کیا کام ہوا ہے جی مزلے میں چل کے دکھاتے ہیں بیورس بارش جو ہے وہ لگتار شروع ہو گئی ہے آج انتیسوہ روزہ ہے اور اپنی ٹیم کی جو ہے لیبر کی جو ہے وہ کی ہوئی ہے جی افتاری میں تو ادھر ہوں اور نصر اللہ جو ہے وہ پورا سمان لے کے آگر باقی ہم لوگوں نے نہیں لی ہے یہ آلم سے اس سے جو ہے تھوڑی سی کٹنگ لی ہے لیکن کہہ رہے ہیں لڑکے کہ دو سے تین جو کیاریاں بنائی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے وہ کمپلیٹ ہو یہ تھوڑی سی کٹنگ کی وجہ سے بھائی اب جاؤ اب کتنے بجے آیا بھائی روم میں نہیں گیا بیورس میں ابھی آیا ہوں پانچ نمبر شیڈ میں اور یہ پودینہ ہے اور پودینہ کی جو ہے وہ کٹنگ جاری ہے ابھی یہ کٹ کے ہم لوگ یہ ہمارے پاس مدر پلانٹ آرےڑی پڑا ہے اور مدر پلانٹ کا جو ہے مدر پلانٹ سے ہم لوگوں نے اس کو کٹ کے ابھی اس کی دوبارہ جو ہے وہ کٹنگ کر کے یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور یہ اس کی کٹنگ جو ہے انشاءاللہ یہ آگے لگے گی اور ایک سے جو ہے وہ ہزار اور ہزار سے جو ہے وہ لاکھ یہ سسٹم چلے گا انشاءاللہ ابھی اس کی سپریٹ سپریٹ کٹنگ رکھ رہے ہیں ایک لائن یہ لگ گئی 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 یہ جب میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو اس کے بعد دو دو تین تین پیسیس جو ہیں وہ ہم لوگ لگاتے جائیں گے مٹی ہوگی اور ساتھ میں جو پیٹموز ہے وہ زیادہ اس میں مکس دیں گے دوسرے جو پلانٹ ہم لوگ لگاتے ہیں اس میں مٹی ہوتی ہے اور پیٹموز یا پٹنگ سائل بہت ہی کم لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ زیادہ لگائیں اور یہ ایک پودینہ ہے پودینہ کے بعد یہ بھی حبک ہے اور اس کی بھی خشبو جو ہے بہت ہی زبردست ہوتی ہے یہ سعودی جو ہے بہت شوق سے جو ہے لیتے ہیں اپنے گھروں میں لگانے کے لیے نانہ ہو گیا مطلب کہ پودینہ حبک ہو گیا ریحان یا نیپا بری